اسلام علیکم سیکنڈیئر امید ہے کہ آپ بلکل سب صحیح ہوں گے اور سٹڈیز پر بھی آپ کا فوکس ہوگا لیٹس سٹارٹ آور لیکچر فور ٹوڈے تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ نے لیسن نمبر ٹین سٹارٹ کیا ہوا ہے جیول آف دو ورلڈ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہ آپ لوگوں کا جس میں ہم مسلم ہسٹری پڑھ رہے ہیں مسلم جب سپین میں مسلم حکمرانی کا آغاز ہوا تھا عبد الرحمن فرس نے سپین میں مسلم گورمنٹ کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اس کے مطلب دمشکس میں ان کی جو گورمنٹ ختم ہوئی تھی ان کی جو خلافت ختم ہوئی تھی وہاں سے ہم نے سٹوری سٹارٹ کی عبد الرحمن کی اپنے بھائی کے ساتھ فرار کی کہانی راستے میں اس کے بھائی کا مر جانا اس کے بعد اس کا بہت زیادہ جدو جہد کے بعد سپین کے ایک کے بعد دوسرے شہر پر قبضہ کرنا اور اس قبضے کے بعد اس کا جو ہے وہ سپین میں حکومت قائم کرنا کارڈوہ یا کرتبہ کو ایک بہت ہی اہم ترین شہر بنانا کرتو اور اس میں اس کی جتنی اچیومنٹس ہی ہم نے وہ ساری اس میں پڑھی ہیں اس کے بعد ہم نے ڈیتھ تک اس کے اختتام کیا اس کے بعد سپین کی حکومت انتشار کا شکار ہوئی اس کی ڈیتھ کے بعد اور اس کے بعد اس کا جو سکسیسر آیا یعنی جانشین وہ تھا جو سٹرونگ تھا اسی کی طرح ذہین بھی تھا نوجوان بھی تھا وہ تھا اب تو ریمان تھرڈ وہ تھا اب تو ریمان تھرڈ اور وہ بہت ہی اس لائن میں جو ہے وہ بہت ہی اہمیت یعنی کہ وہ رکھتا ہے اسی کے ہم فردر ہم مزید پڑھے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو شہر جو درمیان والے انتشار کے دور میں ایک ایک کر کے اندرونی بغابتوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے تھے اس نے ایک ایک کر کے دوبارہ سے ان پر قبضہ کیا نہ صرف قبضہ کیا بلکہ ان کو بہترین طریقے سے ان کے ڈسپلن اس نے ریسٹور کیا وہاں اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا مزید اس لائے میں کام کیے اپنے کیپیٹل کو مزید اس نے کس طریقے سے سٹرونگ کیا خوبصورت کیا اور مزید یعنی ہم اس کی جتنے بھی اس کے دور میں ہونے والی پراؤگریس ہے وہ اب ہم نے پڑھنی ہے تو لیٹس ہاں لیکٹھ سنو نیمز اپ در فرس پیرگراف آف ٹوڈیز لیکچر در فرس ورڈیز او او مین او مین حیلہ تاجوب خوف یا داشت امیزمنٹ وانڈر اسٹونشمنٹ ڈرینٹ نیکس ورڈیز بارڈر بارڈر میننگ جو ہے وہ ہے سرہت جبکہ سانو نیمز ہیں ایچ ورڈ پر میٹر باؤنڈری مارجن برین نیکس ورڈ سبسیکوینٹلی جس کا مطلب ہے بعد میں اس کے انگلیش کے سانو نیمز ہیں آفٹر آفٹر وارڈز بہائن یا لیٹر نیکس ورڈ ایس ثریشول کہتے ہیں دہلیز کو دروازی کی چوکھٹ کو سانو نیمز ہیں ڈوروے دور سٹیپ اینٹرینس یا پھر اینٹری نیکس ورڈ ایس سیکسون سیکسون کہتے ہیں قدیم نسل بہت پرانی جرمنی نسل کے لوگ سیکسون کہلاتے تھے ممبر آف جنمانک پیپل اولزن پری ہسٹورک یعنی جرمنی کی جو پرانی نسل کے لوگ ہیں وہ سیکسون لوگ کہلاتے تھے اور اس ٹائم وہ سیکسون یعنی لوگ موجود تھے تو اس لحاظ سے ان کا یہاں پر ریفرنس ہے نیکس ورڈ ایس نن نن مین راہبہ کرسچینٹی میں جو خاتون اپنی ساری دنیاوی انٹرسٹ کو چھوڑ کے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتی ہے چرچ کی رہائش اختیار کر لیتی ہے اور چرچ میں عبادت اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دی اس کو نن کہا جاتا ہے اس کے انگلیش کا سینونیم جو ہے وہ ہے پریسٹس یا ورجن ورجن اس لیے کیونکہ اس کی ساری کمیٹمنٹ اپنے مذہب کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ شادی نہیں کرتی اس لیے وہ ساری زندگی مطبع ایک دو شیزہ رہتی ہے ایسی ورجن بولتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو تو اس لیے اس کو پریسٹس اور پریسٹس کے ساتھ نن کا دوسرا نام یہاں پر دیا گیا ہے وہ ہے ورجن جی آگے ہم دیکھتے ہیں یہ پیراگراف کافی امپورٹنٹ ہے اس میں اس ریلیٹڈ میں نے این میں آپ لوگ کو کچھ اینڈیشنل قیسٹنز بھی دیئے ہیں جو میں ابھی باد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے ہم ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے کارڈوہ یعنی کرتبہ کی جو دار الخلافہ تھا دار الحکومت تھا کرتبہ کارڈوہ وہ کہتے ہیں کہ کرتبہ میں اس دور میں آپ ذرا امیجن کریں دسویں صدی کی بات ہو رہی ہے آج بیسویں صدی کی ہم اہم اکیسویں صدی میں ٹوٹی فیلس سانچری میں ہم اگزیسٹ کر رہے ہیں یعنی اس وقت سے اور آپ کے دریمیان کتنی صدیاں گزر چکے ہیں لیکن اگر آپ امیجن کریں اس وقت کی ترقی کا تو یہ ایک نہایتی اب ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک نہایتی ایک فخر کی بات بھی ہے اور حیرانی کی بات بھی ہے کہ اس دور میں اتنی شاندار ترقی مسلمانوں نے اپنے ادوار میں کی تو اس میں وہ کہتے ہیں کارڈوہ میں تقریباً ایک سو اور تیرہ ہزار کے قریب گھر تھے ٹوئنٹی ون سبب اس کے ایردگیر تقریباً اکیس کے قریب مزافاتی ازلا ازلا سے براد یعنی چھوٹے چھوٹے ڈسٹکٹ بنے ہوئے تھے اس کارڈوہ کے ایردگیٹ تقریباً ایک کیس اس کے علاوہ سیمنٹی لائبریریز وہاں کارڈوہ صرف ایک شہر میں ستر لائبریریان تھیں انماریس بک شاپس اور بے شمار قسم کی بک شاپس تھیں ماسکس یعنی مساجد تھیں پیلیسز محلات بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کو بہن القوامی شورت ملی فیم کہتے ہیں ریپیوٹ کو شورت کو باہر سے لوگ بقاعدہ سیاہ وہاں پر سیر کرنے کے لئے آتے تھے اور جو سیاہ وہاں آتے تھے ان کے دلوں میں اس کی اتنی زیادہ جو پراؤگریس ترقی تھی اتنی خوبصورتی اس کی تھی اس کو دیکھیں ان کے دلوں میں اس شہر کے لئے ایک عزت بھرے ایک تقریم بھرے اور تعریف بھرے جذبات جوہاں وہ بھر جاتے تھے اٹھ انجوائیڈ مائلز آف پیپ سٹریٹس اس کے اس کارڈووہ شہر میں کئی میل لمبی پکی جوہاں وہ گلیاں تھیں یا سڑکیں تھیں جیسے موجود ہیں جس کو میٹل روڈز آج کے طور کے کہہ سکتے ہیں ہماری آج کلکہ شاید میٹل روڈز بھی اتنی اچھی نہیں ہوں گی جو اس وقت مہاں کی پکی گلیاں تھیں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ eliminated by lights streets eliminated by lights from the from the borrowing house اور ارد کے جو گھر ہوتے تھے مہاں اتنی روشنیاں ہوتی تھیں کہ جس سے وہ گلیاں جگمگاتی تھیں اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ whereas 700 years after this time there was not so much as one public lamp in London and in Paris centuries subsequently ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی جب کرتبہ کی گلیاں جگمگاتی تھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بھی تقریباً 700 سال بعد تک لندن میں ایک lamp ایک عوامی lamp روشنی نہیں چلتی تھی اور اس کے بھی کئی صدیوں کے بعد پیرس میں اندھیرے ہوتے تھے اور مہا روشنیاں نہیں ہوتی تھی اس کے کئی صدیوں کے بعد بھی اس کے بھی کئی صدیوں کے بعد اور پیرس میں بارش کے دنوں میں کوئی بندہ پیرس میں اگر قدم رکھتے تھا تھا روشنی 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 نیویر اور بارسلونی بندہ سرجن اور آرکیٹیکٹ اور مائسٹر سنگر اور درس میں کورڈو اگر کبھی لیون کے نیویر کے یا بارسلونی کے بادشاہ کو کسی سرجن کی ضرورت ہوتی تھی کسی آرکیٹیکٹ یعنی تعمیر کے کسی مومار کی ضرورت ہوتی تھی مائسٹر سنگر کسی ماہر سنگر یا گلوکار کی ضرورت ہوتی تھی اور اڈریس میکر یا کسی درزی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کارڈووہ میں درخواست بھیجا کرتے تھے کہ ہمیں یہ لوگ فراہم کیا جائیں یا ہمارے ملک میں یہ لوگ بھیجے جائیں دا فیم آف مسلم کی پینٹریٹ آ ٹو ڈیسٹین جرمنی اس وقت سبین سے جرمنی بہت دور واقع تھا لیکن اس دور طرح واقع جرمنی میں بھی جب اس مسلم دار الخلافہ کی شہرت پینٹریٹ کی پینٹریٹ کہتے ہیں سپریڈ پھیلی تو سیکسن نن سٹائل جیول آف تو اس اتنی شہرت اور اس کی اتنی تعریف سننے کے بعد اس کی اتنی پراغرس کے بارے جاننے کے بعد ایک جرمنی نسل کی راہبہ نے اس کو خطاب دیا تھا یہ شہر اتنا زیادہ گر ترکی یافتہ ہے تو دنیا کے ماتھے پر ایک جھومر کی طرح ہے ایک دنیا کے ماتھے پر ایک ہیرے کی طرح ہے تو یہ کوئسٹن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس نے اس کو جول آف تا ورڈ کا خطاب دیا تھا اور اس کا تعلق کہاں سے تھا اس کی رہوی یہ کہ جب جس ٹائم اپنی ترقی کی جس کو کہتے ہے میراج پہ تھا پیک پہ نہیں چلتا تھا گھلیاں دے رہی تھی اور پیرس اس کی سدھیوں بعد بھی اگر کوئی شخص وہاں کسی بارش کے دین چلا جاتا تھا تو وہ اپنے ٹکھنوں تک وہاں پر دھس چاہتا تھا کیونکہ وہاں پر پکی گھلیوں کا کوئی کنسپٹ بھی موجود نہیں تھا آگے بیٹے آپ لوگ synonyms دیکھیں style style کہتے ہیں نام دینا designate call term name title یا address next word weaver weaver کہتے ہیں کپڑا بننے والا یعنی کھڑی پہ یا ہاتھ سے کپڑے کی بنائی ہوتی تھی اس کے لئے weaver کا نام دیا جاتا ہے پرسن engaged or occupied in weaving the fabric یا meter an crushed bark of a tree used as a source of turning for converting heights into leather next word raise کہتے ہیں بلند کرنا اونچہ کرنا یا پالنا bring up prayer nurture breed یا پھر grow next word وہ ہے monoply کا مطلب مکمل control important part ہے control of the trade in a commodity یا پھر service next word thrive یہ بھی important word ہے فروغ پانا ترقی حاصل کرنا پھل پھول اس کے سانونیم سے flourish prosper succeed advance get ahead make progress next word ہے pottery یہ مٹی کے برطن ہم بناتے ہیں برطن سازی کے process کو مٹی سے یعنی مٹی گونت کے اور پھر اس سے برطن بنانا یعنی جو کبھار آج ہمارے ہاں کام کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فن ہے اس ٹائم وہاں پر موجود تھا اس کو ہم انگلش میں سرامکس ارد ویئر یا سٹون ویئر بھی کہتے ہیں مائن مائن کہتے ہیں کان کو یعنی یہ جو زیر زمین جب ہم کھوتے ہیں تو اس کے نیچے سے جو خزانے بھی ملتے ہیں جیسے سونے کی کان ہوتی ہیں مادنیات کی کان ہوتی ہیں نمک کی کان بھی ہوتی ہیں مختلف قسم کی کان ہوتی ہیں جیسے اور اس کے سادر نیبز ہیں پیٹ گولد مائن یا ڈائیمن مائن ہیرے کی کان بھی ہوتی ہیں روبی ہیرے کو بولا جاتا ہے یہ نیلے رنگ کی رہا ہوتا ہے جیم کربان سیٹ پرل بلیک پرل یا پنگ پرل یعنی اس میں روبی میں مین جو ہوتے ہیں وہ بلو اور اس کے لاب بہت سارے کلر سپیرل پائے جاتی ہیں جی آگے یہ ابھی بھی ہم کارڈووہ کی ہی فردر ایکسپلینیشن پہ ہم ہیں اس کی ترقی ہم دیکھیں گے اس کی سنتوں کے بارے میں ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے جو جس 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 کے ماہر کاریگر موجود تھے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کارڈووو کے علاوہ بھی پڑھیں گے کون سے شہر کس کس لحاظ سے کس سنت کے لحاظ سے اور اپنی کس فن کے لحاظ سے مشہور تھے تو یہ آپ دیکھیں سپین انڈر خلافت was one of the wealthiest and most thickly populated lands of جب اسپین میں خلافت کا آغاز ہوا تو اس خلافت کے دور میں یہ one of the wealthiest یعنی سب سے امیر ترین and most thickly populated اور سب سے زیادہ آبادی والا گنجان آبادی والا آبادی والی سرزمین تھی of یورپ یورپ کی the capital boosted یہ ابھی فیلحال کارڈووہ کی بات کرے ہیں the capital boosted some 13,000 weavers and a flourishing leather industry یعنی دارہ حکومت کارڈوہ اتراتا تھا اس time تقریبا 13,000 کے قریب جلا ہے اور flourishing leather industry اور ایک پھلتی پھلتی چمڑے کی سنت ہونے پر اتراتا سکتا تھا یعنی وہاں اس time چمڑے کی سنت نہایت شاندار اور پھل پھل رہی تھی اور اس کے لاب وہاں پر کپڑا بننے والوں کی تعداد 13,000 کے قریب تھی from spain the art of chaining and embossing leather was carried to morocco and from these two lands it was brought to France and England وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو چمڑہ رنگ کا جو فن ہے اور اس کے ساتھ embossing embossing کہتے ہیں embossing leather یعنی چمرے کے اوپر نقش و نگار بنانے کا جو فن ہے یہ سپین سے مراکو پہنچا اور مراکو سے دو سار زمینوں سے سپین اور مراکو سے یہ پھر فرانس اور انگلین لے جایا گیا as the word مراکو indicates جیسا کہ لفظ تو سپین اور سپین کے بعد مراکو میں شروع اور مراکو سے سپین اور مراکو ان دو ممالک سے یہ فن پھر فرانس اور انگلین لے جایا گیا آگے آپ لوگ دیکھو مزید فنون کے سلسلے میں مزید سکل کون کون سی تھی وول اور ریشم ور وون نو کارڈو بات ملاگا المیڈیا اور باقی شہریں کارڈو کے علاوہ اس کے علاوہ بونائی کر کے اور ریشم سے جو کارڈو میں ہوتا تھا بلکہ سپین کے دوسرے شہر جیسے ملاگا ہو گیا المیڈیا ہو گیا اور دوسرے مراکز بھی اس کے مشہور تھے یعنی وول کے لیے اور سلک کپڑوں کے لیے یا بنائی کے لیے یا دھاگی کے لیے ریزنگ آف سلک ورمز اوریجنلی امناپلی آف چائنیز بھو کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ کو بتے سلک جو پرانے زمانے میں بنی جاتی تھی اس کے لیے گھروں میں سلک ورمز پالے جاتے تھے سلک ورمز کا جو سنت ہے اس کا جو تاریف ہے وہ مسلمانوں نے کر آیا جہاں پر یہ اور بھی زیادہ پھلی پھولی المیریا also پرڈیوس گلاس ور اور براس ور اس کے لابہ المیریا جو ایک اور شہر تھا سپین کا یہاں پر شیشے کا سامان اور پیتل کا سامان جو ہے وہ ترنا تھی جو بہت زیادہ مشہور تھی اپنے مٹی کے برطان پوٹری کے لیے یعنی ضروف سازی کے لیے جین اور الگر بر نوٹی جو جو بہت مشہور تھے اپنے سونے اور چاندی کی کانوں کے لیے کارڈوو فاریرس آئیرن اور لیڈ خود کارڈوو یا کارڈبا اپنے سی اور اپنا آئیرن کہتے ہیں لوہے کے لیے مشہور تھا جبکہ ملاغا نامی شہر ہیر جواہرات کے لیے مشہور تھا جبکہ دمیش کے ایک تو پہلے ماضی میں مہا مشہور رہا تھا اس کے علاوہ تولیڈو جو سپین کا شہر تھا یہ ساری دنیا میں اپنی تلوار بنانے کے لیے تلوانے بنانے کے لیے مشہور تھا اس کے علاوہ سٹیل پر نقش نگار بنانے کا فان دوسری دھاتوں پر سونے اور چاندی کی مدد سے نقش نگار بنانے کا فان ہے اور مختلف پھولوں کے نمونے بنا کر ان کی ڈیکوریشن بنانے کا جو کام مسکس یہ آرٹ بھی وہ لوگ دمشق سے لے کر آیا تھے اور سپین میں انہوں نے اس کو بتارف کر آیا تھا بعد میں یہ نہ صرف سپین کے مختلف شہروں میں بلکہ یورپ کے مختلف مراکز میں بھی خوب پھیلا آگے آپ سنونیمز دیکھیں ان لے ان لے کہتے ہیں آرائش کرنا نقش پیننسیلوہ پیننسیلوہ کا مطلب ہے جزیرہ نوان یہ مکمل جزیرہ نہیں ہوتا تقریبا جزیرے کی طرح ہوتا کیونکہ آئیلنڈ جزیرے کے بہتے ہیں اور یہاں پر لکھا جزیرے کے جیسا بین نیرلی سراؤنڈ بائی وارٹر یعنی زیادہ تر یہ پانی سے گھرا تھا لیکن ایک طرف سے صرف ایک طرف سے یہ زمین کے ساتھ منسلک ہو یا پھر لیک دار گریٹر پارٹ آف ایس باؤنڈی یا پھر ایک ایسی جھیل جو سمندر سے جس کا تعلق ہو لیکن ایک سراؤ زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس کو بولتے ہیں پیننسیلوہ پیننسیلوہ جی نیکس آپ آؤ سپینش اراب انٹروڈیوز ایگری کلچرل میتھرز پریکٹسٹ ان ویسٹر نیش اب سپین میں رہنے والے اربوں نے آپ کبتے ہیں ارب زیادہ دمیش کیا بغداد سے آئے تھے دوریمان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو اراب بھی رہائش پسیر تھے تو سپین میں رہنے والے اربوں نے مطارف کڑایا اگری کلچرل میتھرز وہ زراعت کے طریقے پریکٹسٹ ان ویسٹر نیش جو مغربی ایش میں رائش سے دگ کینالز انہوں نے نہریں خودی کلٹیویٹڈ گریفز وہاں پر انگور لگائے انٹروڈیوز امانگ ادر پلانٹس اینڈ فروٹس رائس اپریکوڈ پیچز پومیو گرانٹ اورنجز شگر کین کارٹن سیفرون اور یہ فصلے ہیں جو پہلے وہاں نہیں تھی انہوں نے وہاں پر انٹروڈیوز پلانٹس اور کون سے فروٹس ان میں ایک ہے رائس یعنی چاول اس کے لابہ اپریکوڈ خوبانیا پیچز یعنی آڑو پومیو گرانٹ انار اورنجز مالٹا یقینو اور شگر کین سپین میں نہیں اگھائے جاتے تھے یہ سپینش عرب نے گریپ کے ساتھ یعنی انگونوں کے ساتھ یہ سارے پودے وہاں پر انٹروڈیوز کرائے ساؤوٹ ایسٹرن پلین آف پنینسولا اسپیشلی فیور بائی کلائیمیٹ ایند سوائل ڈیویلپ ایمپورٹن سینٹر آف رورل ایند ارپن ایکٹیویٹی وہ کہتے ہیں خاص طور پر ساؤوٹ ایسٹ کی طرف واقعہ جو میدانی علاقے تھے جو کہ جزیرہ نما تھے یعنی جو زیادہ تک پانی سے منسلک تھے لیکن ایک حصہ ان کا زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہاں پر خاص طور پر کیونکہ آف ہوا ایسی تھی اور زمین مواقع تھی دہی اور شہری سرگرمیوں کا بہت بڑا مرکز بن گئے ہیئر ویٹ اور گھلے اور زیتون اور بہت سارے پھل مطلب گھرون یعنی وہاں اگائے جاتے تھے وہاں رہنے والے فارمر یا کسانوں کے ذریعے سے اور وہ وہاں اس دور کا کسان اپنے مالک کے ساتھ یعنی شراکت داری کے ساتھ وہاں پر کام کیا کرتا تھا یعنی زمین کی ملکیت جس کی بھی ہوتی تھی کسان وہاں پر محنت کرتے تھے اور ان کا مالک کے ساتھ برابر شراکت ہوتی تھی یا پھر حصہ داری ہوتی تھی آگے آپ سانو نیمز دیکھو کلائیمیٹ کلائیمیٹ mean آبو ہوا the prevailing atmosphere condition of temperature next word ہے پیزن 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 سے mean وسی اور each large large scale size substantial spacious considerable worst یا immense next word ہے وہ ہے amphitheater جس کا مطلب ہوتا ہے stadium numa circular building amphitheater جو ہوتا ہے وہ ایک گول numa building ہوتی ہے جہاں سیڑھیاں ہوتی ہیں یہ تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے سامنے سٹیج بنا ہوتا ہے جس پر رائزنگ ان ٹائرز اراؤن دا سینٹرل اوپن سپیس نیکس ورڈ ہے نومیریس نومیریس مین بے شمار نینی ویری مینی یای نامر نیکس ورڈ وہ ہے cascade یعنی آپ شاہر یا جشما واتر فال فال یا فاؤنٹین شاور ایک 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 تیرن یا فلر نیکس ورڈ وہ ہے شرب شرب کو مطلب جھاڑی یعنی ٹری شرب یا پھر بش جی یہ آپ لگوں کا بیٹے آج کی explanation ہوگی اب میں اس سے related آپ لوگ کو questions بتاتے تھے آج کی questions بھی exercise questions نہیں ہیں آج میں ایڈیشنل questions لیکن جو important additional questions ہیں آپ لوگ کے لئے select کیے ہیں کیونکہ یہ chapter اپنے additional questions کی وجہ سے بھی کافی important ہے کیونکہ اس chapter سے بہت ایسے questions آتے ہیں جو exercise کے questions میں موجود نہیں ہیں اس میں پہلا question آج کی میں لیکچر کا آپ لوگ کو کرواری ہوں ہے how did Cardova make progress during the reign of Abdel Rehmann third کے دور میں Cardova میں کیا کیا طرف کی ہوئے during the reign Cardova became the most cultural city in Europe Europe has 70 libraries and numerous bookshops mosques palaces palaces the streets were paved and illuminated گلیاں اس وقت پکی اور روشنیوں سے جگمگاتی تھی with lights یعنی روشنیوں سے جگمگاتی تھی 13,000 weavers it's it's leather it's wool silk glass برک یعنی شیشے کا براس برک یعنی تامبے کا کام پاٹری یعنی متی سے بنے ہوئے برطان یہ ساری انڈسٹری تھی جو flourish کی یہاں پر بہت زیادہ the art of decorating steel with gold and silver also flourished جی اگلے question بھی یعنی جس دور میں سپین کی پختہ گلیاں روشن تھی تو اس time لندن اور پیرس کی کیا حالہ تھی تو 700 years after this time there was not a single public lamp in لندن یعنی اس دور حکومت کے بھی 700 سال بعد لندن میں ایک بھی عوامی lamp موجود نہیں تھا پیرس جبکہ پیرس میں centuries after اس کے بھی کئی سبیوں بعد کوئی شخص اگر اپنے گھر سے کسی بارش والے دن نکلتا ہی تو ووک اپنے پاؤں گھسا کہ وہ مہا سے نکلتا تھا اگلا question یہ بھی important ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ آگے ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس کس جو جو اف دی کارڈوو کو کیوں کہا گیا تھا تو اس کا انصر ہے the fame of کارڈوو spread to such an extent that it was called the jewel of the world کے کارڈوو کی جو شہرہ تھی وہ اتنے حد تک پھیلی کہ اس کو خطاب ملا تھا جو of the world کا it had made so marvelous progress in every field of life کیونکہ اس حکومت کے دور میں یہاں پر زندگی کے ہر میدان میں شاندار ترقی ہوئی people from all over the world attracted to it اور دنیا کی ہر طرف سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے اس کی طرف آتے تھے کس نے آخر یہ خطاب دیا تھا اس کو جو جرمینی نسل کی راہ بات جب جرمینی تک اس کی شہرات پہنچی تو اس نے شہرات سن کر کہا کہ یہ تو جو آف دا ورلڈ ہے دنیا کے ماتھے کا جھومر ہے اگلا کوئسٹین ہے سپیم کی بڑی بڑی ایکس پورت کون سی تھی تو اس کا آنصر ہے وہ پورت یعنی اون سی یعنی ریشم کورٹن یعنی سوت سوتی کپڑا were the main exports of سپین یہ سپین کی main exports سی اگلا ہے what was the condition of سلک وارم industry in سپین میں سلک وارم industry کی کی حالات تھے یعنی ریشم کی کی صند سلک وارم industry was introduced in سپین by muslims مسلمانوں نے سلک وارم industry کو سپین میں متعارف کرایا and it flourished there and wool and silk were woven not only in kardowa but in malga almeria and other centers اور وہ کہتے ہیں کہ اون اور سلک نہ صرف ان کی بنائی kardowa میں ہوتی تھی بلکہ سپین کے دوسرے شہروں جیسے کے مالga almeria اور بوسے مراکز میں ہوا کرتی تھی تو یہ بہت important questions ہیں میں بار بار آپ کو بتا رہی